اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتتم من لسانی یفقہو قولی ربی اسر ولا تو اسر وتمیم بالخیر آمین یا رب العالمین لسان القرآن دوہزار چوبیس کورس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الحجا کو تفصیل سے پڑھا بنیادی حرکات اور کچھ علامات کو دیکھا اور علیف اور حمزہ کا بنیادی فرق ہمارے سامنے آیا آج ہم لسان القرآن کورس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو پہلا فرمولہ لسان القرآن کا دینے جا رہا ہوں اور فرمولہ یہ ہے کہ حروف اور علامات ان کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں حروف اور علامات یہ دو لفظ ہیں اور ان کے ملنے سے بھی لفظ بنتے ہیں حروف بھی عربی کا لفظ ہے علامات بھی عربی کا لفظ ہے اور لفظ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے لیکن یہ تینوں الفاظ جو ہیں ہماری اردو زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں تو میں نے جو فرمولہ آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ حروف اور علامات اور علامات میں آپ جانتے ہیں تین بنیادی حرکات شامل ہیں اور سکون کی علامت بھی اسی میں ہے اور شد بھی اسی میں آ جائے گی اور پھر کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کو بھی آپ اچھی طرح سے پچھلے لیکچر میں سمجھ چکے ہیں مثال کے طور پہ یہ جو پہلا لفظ ہے حروف اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں میں نے حروف الحجام میں سے ہا کو لیا را کو لیا واو کو لیا فا کو لیا اور پھر ہا پہ پیش حرکت لگائی را پہ پیش حرکت لگائی واو کو ساکن کیا اور فا کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو ان کے ملنے سے جو لفظ وجود میں آیا وہ ہے حروف اب یہاں ایک سوال آپ کی ذہن میں پیدا ہوگا کہ میں نے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی علامت لگائی ہے چاہے وہ حرکت تھی یا سکون کی علامت تھی لیکن آخری حرف کو میں نے بغیر کسی حرکت کے یا سکون کی علامت کے چھوڑ دیا ہے پڑھتے ہوئے میں نے اسے ساکن ہی پڑھا ہے لیکن میں نے اس پہ سکون کی علامت نہیں لگائی تو ایک بہت ہی اہم بات نوٹ کر لیں عربی لفظ کے ہر حرف پر سوائے علف کے حرکت یا علامت آتی ہے پھر سو لیجئے عربی لفظ کے ہر حرف پر سوائے علف کے کوئی نہ کوئی حرکت یا سکون کی علامت آپ کو نظر آتی ہے تو یہاں فا پر بھی کوئی حرکت ہونی چاہیے یا سکون کی علامت ہونی چاہیے تو بالکل یہاں بھی حرکت ہے لیکن چونکہ عربی لفظ پر جب ہم رکتے ہیں تو اگر حرکت ہو تو اس حرف کو حرکت کے ساتھ نہیں بولا جاتا بلکہ ساکن کر کے بولا جاتا ہے اور ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے والا ہر کاری اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب بھی وہ کسی لفظ پر وقف کرتا ہے تو اس لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو وہ پروناؤنس نہیں کرتا تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے عربی زبان کا ہی ایک لفظ حروف بولا ہے ہر حرف پر میں نے کوئی علامت جو ہے وہ آپ کو دکھائی ہے چاہے وہ حرکت تھی یا سکون کی علامت تھی لیکن آخری حرف پر میں نے آپ کو کوئی علامت نہیں دکھائی اور نہ ہی وہ علامت بولی تو ابھی ہم شروع میں کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر کوئی علامت نہیں لگائیں گے تو جو میں نے آپ کو فرمولا دیا ہے پہلا فرمولا وہ یہ ہے کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جن میں حروف بھی ایک لفظ ہے اور یہ حروف لفظ جو ہے یہ چند حروف اور علامات کے ملنے سے بنا ہے اسی طرح علامات لفظ کو بھی دیکھیں یہ بھی عین لام علف میم علف تا حروف لیے میں نے اور عین پہ زبر لگائی لام پہ زبر لگائی علف پہ کوئی حرکت یا سکون نہیں ہوتا کیونکہ اگر علف پر کوئی حرکت یا سکون کی علامت آ جائے تو پھر اس کو علف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں میم پہ میں نے زبر لگائی اور اس کے بعد پھر علف کو میں نے خالی چھوڑ دیا اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی کہیں عربی کے کسی لفظ میں علف آ جائے تو علف سے پہلے ہمیشہ زبر حرکت ہی ہوگی علف سے پہلے نہ تو زیر حرکت آ سکتی ہے اور نہ ہی پیش حرکت آ سکتی ہے تو بنیادی تین حرکات ہیں علف سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر حرکت ہوتی ہے نہ تو پیش حرکت آ سکتی ہے اور نہ ہی زیر حرکت آ سکتی ہے اب تا جو ہے اس کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دینا ہے اگرچہ اس تا پر بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی علامت ضرور نظر آئے گی تو ان تمام حروف اور حرکات کو ملا کے میں نے جو لفظ آپ کے سامنے رکھا وہ ہے علامات اسی طرح تیسرا لفظ جو کہ لفظ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں میں نے حروف لجا میں سے لام لیا فا لیا زوا لیا اس کے بعد لام پہ زبر حرکت لگائی فا کو میں نے ساکن کیا اور زوا کو میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا کیونکہ یہ لفظ کا آخری حرف ہے تو میرا جو لفظ بنا وہ تھا لفظ تو پہلا فرمولہ میں نے آپ کو دے دیا ہے لسان القرآن کورس کا کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں اور آپ اس طرح سے بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں لفظ کی جمع جو ہے وہ الفاظ ہے یہاں ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ لفظ کی پروننسیشن جو ہے وہ لفظ ہے عام طور پر اکثر لوگ اسے لفظ بولتے ہیں جو کہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط ہے اور غلط کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے غلط کو غلط کہنا غلط ہے یعنی لام پہ آپ زبر لازمن بولی ہے کیونکہ غلط بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے تو ایک بات اور آپ کے سامنے آگئی کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں لفظ نہیں بنتے اور لفظ کو لفظ کہنا غلط ہے غلط نہیں ہے تو یہ بہت اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی الفاظ کی پرننسیشن بھی انشاءاللہ تعالی اس کورس میں صحیح طریقے سے کرنی آ جائے گی اب ایک اور اہم بات جو ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے آپ نے تین الفاظ میں دیکھا حروف علامات اور لفظ میں کہ کچھ حروف ایسے تھے جن کو میں نے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جیسے حروف میں میں نے ہا کو را کے ساتھ ملا کر لکھا لیکن را کو واو کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا اور واو کو فا کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا اسی طرح علامات میں میں نے این کو لام کے ساتھ ملا کر لکھا لام کو علف کے ساتھ ملا کر لکھا لیکن علف کو میم کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا میم کو علف کے ساتھ ملا کر لکھا لیکن علف کو تا کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا اس طرح لفظ میں میں نے لام کو فا کے ساتھ ملا کر لکھا اور فا کو زوا کے ساتھ ملا کر لکھا تو ریزل یہ نکلا کہ ہمارے جو حروف الحجان ہیں اٹھائیس ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو لفظ بناتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں جو لفظ بناتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے تو وہ حروف جو لفظ بناتے ہوئے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے وہ کل چھے حروف ہیں پہلا حرف علف ہے دوسرا حرف دال ہے تیسرا حرف زال ہے چوتھا حرف را ہے پانچمہ حرف زا ہے اور چھٹا حرف واو ہے تو علف دال زال را زا اور واو یہ چھے حروف ہیں یہ جب کسی لفظ میں آ جاتے ہیں تو ان حروف کے آگے آنے والا حرف ملا کر نہیں لکھا جاتا دیکھیں حروف میں را آ گیا تو را کو ہم نے واو کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا پھر واو آ گیا تو واو کو بھی ہم نے آگے فا کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا علامات میں علف آ گیا تو علف کے بعد ہم نے میم کو ملا کر نہیں لکھا اور پھر علف آ گیا اور علف کے بعد ہم نے تا کو ساتھ ملا کر نہیں لکھا اور تیسے لفظ لفظ میں ان چھے حروف میں سے ایک حرف بھی نہیں تھا اس لیے ہم نے تینوں حروف کو ساتھ ملا کر لکھا اب میں آپ کو یہ اٹھائیس حروف ایک لائن میں دکھا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک ہی ٹیبل میں اٹھائیس کے اٹھائیس روف لکھ دی ہیں اب میں ان تمام حروف کو آپ کو ملا کر لکھ کر دکھاتا ہوں تو پہلا حرف علف ہے علف جب آ جائے تو علف کے بعد جو حرف آئے گا علف کو اس کے ساتھ ملا کر ہم نہیں لکھیں گے اس لیے با آپ دیکھ رہے ہیں الگ کر کے لکھا گیا اس کے بعد تا کو ملا دیا گیا سا کو ملا دیا گیا جیم کو ہا سے ملا دیا گیا ہا کو خا سے ملا دیا گیا ہا کو دال سے ملا دیا گیا اب دال آ گیا تو دال پر روک دیا گیا اور دال کو اگلے حرف کے ساتھ آپ نے نہیں ملا کر لکھنا تو آگے زال آ گیا اب زال بھی وہی حرف ہے جس کو آگے ملا کر نہیں لکھ سکتے لہٰذا آگے را جو ہے بالکل الگ لکھا گیا را کے بعد پھر زا آ گیا اس کو بھی آپ ملا کر نہیں لکھ سکتے اس کے بعد سین آ گیا تو زا کے ساتھ سین ملا کے نہیں لکھا جا سکتا سین کے بعد شین آ گیا شین ملایا جا سکتا ہے لہٰذا ملا کر لکھا گیا پھر سواد ملا کر وعد ملا کر توا ملا کر زوا ملا کر این غین فا قوف کاف لام میم نون ہا ملا کر اور ہا کے ساتھ واؤ بھی ملا لیا گیا لیکن واؤ آگے ملا کر نہیں لکھا جا سکتا اس لئے آپ کو یا جو ہے وہ الگ سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو الفاظ لکھنے میں یہ رول آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا کیونکہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو اردو صحیح لکھنی آ گئی تو انشاءاللہ عربی بھی آپ کو صحیح لکھنی آ جائے گی تو ایک ذہن میں اور بات رکھئے گا کہ ایک عربی رسم الخط ہوتا ہے اور ایک قرآنی رسم الخط ہے آپ عربی میں اگر کتاب لکھنا چاہے تو آپ بالکل اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ اردو میں کتاب لکھتے ہیں لیکن قرآن مجید میں کتاب آپ کو اس طرح سے لکھاوا نظر نہیں آئے گا جیسے کہ آپ ایکزمپل میں دیکھ رہے ہیں ان کو ہم اردو میں کتاب لکھتے ہیں عربی میں بھی بالکل کتاب اسی طرح لکھتے ہیں جس طرح اردو میں لکھا جاتا ہے لیکن کتاب کا لفظ آپ کو قرآن مجید میں اس طرح نظر آئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کاف ہے تا ہے پھر تا پہ آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی پاکستان کے مصف میں اور سعودیہ کے مصف میں آپ کو زبر اور علیف نظر آئے گی اور پھر آپ کو با نظر آئے گی تو عربی زبان کا اپنا رسم الخط ہے اور قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے یہ بات بھی آپ نے ذہن میں اچھی طرح سے رکھنی ہے تو الحمدللہ جی عربی زبان کا پہلا فارمولا پڑھنے کے بعد اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہمیں جب یہ بات سمجھ میں آگی کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں تو اگلی بات نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں لفظ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو کہ با معنی ہوتی ہے یعنی اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں اور الفاظ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور یہ بات ہم اردو میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں مثلا اردو زبان بولتے ہوئے ہم بہت سارے الفاظ ایسے بولتے ہیں جو با معنی اور بے معنی کا کمبینیشن ہوتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پانی وانی چائے شائے ڈر ور تو اب ان تینوں کمبینیشنز میں پانی ایک با معنی لفظ ہے چائے ایک با معنی لفظ ہے ڈر ایک با معنی لفظ ہے لیکن وانی شائے اور ور جو ہیں یہ بے معنی لفظ ہیں تو لفظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک با معنی ہوتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے بے معنی ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے لہٰذا بے معنی لفظ کو گرامر میں کہتے کیا ہیں یہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے اور اپنے سلیبسے سے باہر نکال دیں گے ہماری گفتگو جو ہے وہ عربی زبان میں با معنی الفاظ تک ہی محدود ہوگی تو با معنی لفظ ہم انشاءاللہ اللہ لسان القرآن کورس میں پڑھیں گے اور نوٹ کر لیجئے کہ با معنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں کلمہ لفظ ایسا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں ہم اسے کلمہ پروناؤنس نہیں کرتے تو با معنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں اب یہ جو کلمہ آپ کے سامنے ایک لفظ آیا ہے تھوڑا سا غور کریں یہ کاف لام میم اور گول تا کا مجموعہ ہے کاف پہ زبر حرکت لگی ہوئی ہے لام پہ زیر حرکت لگی ہوئی ہے میم پہ زبر حرکت لگی ہوئی ہے اور گول تا کو ہم نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گول تا یہ کون سا حرف ہے یہ تو ہمارے حروف الحجہ میں موجود نہیں تھا تو یہاں پر میں اس گول تا کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ گول تا جو ہے یہ اصل میں لمبی تا ہی تھی لیکن اسے ہا کی شکل میں اوپر دو نکتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا اب یہ لمبی تا اور گول تا کہاں استعمال ہوتی ہے ان کی پرونسیشن میں کیا فرق ہے تو اس بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ لمبی تا جو ہے یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے درمیان میں بھی آ سکتی ہے اور آخر میں بھی آ سکتی ہے جیسے عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تائب تائب کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنے والا تو تائب لفظ میں آپ دیکھیں تا شروع میں آئی ہوئی ہے دوسرا لفظ کتب دیکھیں جو کہ کتاب کی جمع ہے تو کتب لفظ میں تا جو ہے وہ درمیان میں آ رہی ہے اسی طرح تیسا لفظ دیکھیں جو کہ بنت ہے بنت کے معنی لڑکی کے یا بیٹی کے ہوتے ہیں اور بنت لفظ میں تا جو ہے وہ آخر میں آ رہی ہے تو لمبی تا جو ہے یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے درمیان میں بھی آ سکتی ہے اور آخر میں بھی آ سکتی ہے جبکہ گول تا جو ہے یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے نہ تو یہ شروع میں آ سکتی ہے اور نہ ہی درمیان میں آ سکتی ہے جیسے آپ دیکھیں جنہ جسے ہم اردو میں جنت کہتے ہیں عربی میں اسے جنہ کہا جائے گا اور گولتا اس لفظ کے آخر میں ہے اسی طرح بیٹی کے لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ابنہ ابنہ کے آخر میں بھی آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے تو گولتا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے شروع یا درمیان میں نہیں آ سکتی اور دوسری بات دونوں میں فرق کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب آپ لمبی تا پر وقف کرتے ہیں تو آپ تا کی آواز بھی نکالتے ہیں جیسے بنت اخت جنات تو لمبی تا پر جب آپ وقف کریں گے رکیں گے تو آپ تا کی آواز پرناؤنس کریں گے لیکن گولتا پر جب آپ رکیں گے وقف کریں گے تو تا کی آواز نہیں پرناؤنس کریں گے بلکہ تا کی آواز کو آپ ہا کی آواز میں تبدیل کر دیں گے جیسے جنہ کلمہ آیہ اور یہ قائدہ میں آپ کو وقف کرنے کی صورت میں بتایا ہے اگر آپ آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر گولتا کی آواز جو ہے وہ بھی تا کی آواز میں تبدیل ہو جائے گی جیسے یہ لفظ ہے رحمہ جس کے آخر میں گولتا ہے لیکن اس رحمہ لفظ کو اگر میں آگے آنے والے لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھوں تو یہ بن جائے گا پڑھنے میں رحمت اللہ تو اب آپ دیکھیں آپ کو گولتا کی آواز بھی تا کی آواز میں ہی سنائی دے رہی ہے تو یہ ایک بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے تو لمبیتا اور گولتا کا فرق جو ہے وہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے الحمدللہ سمجھا دیا ہے تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ لفظ کی دو اقسام ہیں ایک بامانہ دوسری بے مانہ اور بامانہ لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہا جاتا ہے گویا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ گرامر کے اطبار سے کلمہ ہوگا اب کلمہ جو ہے عربی گرامر میں تین طرح کا ہوتا ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی گرامر میں کلمہ کی تین اقسام ہیں اقسام جو ہے یہ قسم کی جمع ہے اور قسم اور اقسام جو ہے یہ لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کلمہ کی جو تین اقسام ہیں ان میں پہلی قسم اسم ہے جسے ہمارے ہاں اردو میں اسم بولا اور پڑھا جاتا ہے تو اس کی صحیح پرننسیشن جو ہے وہ اسم ہے دوسری قسم جو ہے وہ فعل ہے اور تیسری قسم وہ حرف ہے جسے ہمارے ہاں اردو میں حرف کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں یہ اسم فعل اور حرف کہلاتے ہیں تو کلمہ کی تین اقسام ہیں اسم فعل اور حرف گویا ریزلٹ یہ نکلا کہ قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ یا تو کلمہ کی قسم اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا یعنی قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ کلمہ ہوگا اور کلمہ کی قسم یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا اور اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم ان تین اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو قرآن مجید کے تمام الفاظ ہماری سمجھ میں آ جائیں گے اور جب قرآن مجید کے تمام الفاظ ہماری سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان الفاظ کو آگے جوڑ کر جملے بنائیں گے اور جملے جب آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے تو قرآن مجید کی آیات آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم کلمہ کی ان تین اقسام اسم فیل اور حرف کو ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے کلمہ کی یہ جو تین اقسام ہیں ان کو اگر آپ انگریزی زبان کے ساتھ کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پارٹسو سپیچ کے طور پر انہیں سمجھ سکتے ہیں جس طرح انگریزی میں آپ کو پارٹسو سپیچ پڑھائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد نو ہے تو عربی میں جو پارٹسو سپیچ ہیں وہ تین ہیں اور صرف عربی میں ہی تین نہیں ہیں فارسی میں بھی تین ہیں اور اردو میں بھی تین ہیں گویا اردو فارسی اور عربی زبان میں کلمہ کی تین تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف جبکہ انگریزی میں کلمہ کی نو اقسام ہیں تو زبانوں کا کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے اس سے انشاءاللہ آپ کو سیکھی جانے والی زبان زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے کلمہ کی ان تین اقسام اسم فیل اور حرف میں اسم اور فیل بنیادی اور مین اقسام ہیں جبکہ حرف جو ہے وہ ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہے گویا ہم اسم سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے اسم پڑھنے کے دوران ہمارے سامنے کچھ حرف بھی آئیں گے اور اسم کو مکمل کرنے کے بعد جب ہم فیل شروع کریں گے تو فیل پڑھتے ہوئے بھی ہمارے سامنے کچھ حرف آئیں گے گویا دو مین ٹاپکس ہم پڑھیں گے اسم اور فیل کے اور حرف جو ہے وہ ان دونوں کے پڑھنے کے دوران ہی پڑھ لیا جائے گا یعنی الگ سے ہم حرف کو نہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کلمہ کی پہلی قسم اسم سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شروع کریں گے اور اسم کو اچھی طرح سے جان لینے کے بعد پھر ہم کلمہ کی دوسری قسم فیل کی طرف جائیں گے جبکہ حرف جو ہے وہ اسم پڑھتے ہوئے اور فیل پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ لسان القرآن کورس دوہزار چوبیس کا دوسرا لیکچر بھی آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ ہوتااللہ تیسے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کی زبان سیکھنے کے لئے ان لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان لیکچرز کا سب سے بڑا فائدہ آپ یہ بھی انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ آپ کو ان لیکچرز کی بدولت صرف عربی زبان ہی نہیں آئے گی بلکہ انشاءاللہ آپ کو اردو زبان بھی صحیح لکھنی پڑھنی اور بولنی آ جائے گی تو انشاءاللہ تیسے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اجازہ دیجئے موسیقی